علیم اللہ آج ہم بات کریں گے ایکسپورٹ سیریز کے لیسن ٹو کے بارے میں ہمارے ساتھ ہے علیکبار صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام علیکم اللہ میں ٹھیک ہو آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہو سر آپ ہم یہ بتائیں کہ ایکسپورٹ سیریز کا جو لیسن ٹو ہے اس میں کون سا ٹوپک ہے اور ہمارے بھائیوں کو اس میں کیا کیا سیکھنا کو ملے گا جی علیکم اللہ یہ آج کا بہت اہم ٹوپک ہے بہت شکریہ آج ہم لیسن ٹو میں بات کریں گے کہ ارگنائزنگ فار ایکسپورٹ آپریشن جب آپ فائنل کرتے ہیں کہ میں ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہوں بینگ ایک کمپنی میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا چاہتا ہوں انٹرنیشنل ٹریڈ کرنا چاہتا ہوں تو انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے آپ کو فردر کن کن کمپنیز کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا پڑتا ہے کن کمپنیز کی سروسیز لینا پڑتی ہے کون کون سے لوگوں سے آپ سروسیز لے سکتے ہیں اگر آپ ایک بڑی کمپنی ہے تو آپ کو ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ بنانا پڑتا ہے لیکن اگر آپ ایک بڑی کمپنی نہیں ہے اور سارے آپریشنز آپ خود ہی ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کون سے چیزوں کو کنسیڈر کرنا پڑے گا اور آپ کس طرح سے یہ جو ہے اپنا ایکسپورٹ آپریشنز کو اورگنائز کر سکیں گے اس میں ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے یہاں پر کہ وہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہے اسپیشلی ایز ایکسپورٹ منیجر یا ایز ایکسپورٹر آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے کسٹمرز کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کیریرز جو ہوتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کمپنیز ہیں فریٹ فاروڈر جن کو کلیرنگ اینڈ فاروڈنگ ایجنٹ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے بینکس ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا انشورنس کمپنیز ہیں پیکنگ کی کمپنیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ ایجنسیز ہیں جو ایکسپورٹ کو ڈیل کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ٹرانسلیٹرز کے ساتھ جو آپ کو ریشن جرمن اٹیلین سپینش لائنگویجز میں اگر ریکوائیڈ ہو اور ایمبیسیز میں جو کمرشل کاؤنسلر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انشورنس کمپنیز کو بھی دیکھتے ہیں اور فردر آپ جو ہے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ جس میں لائر آ جاتے ہیں لیگل ایشیز کو دیکھنے کے لیے یہ سارے انشاءاللہ ہم آج کے اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل تو اس کے لیے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر بہت شکریہ جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ اس ٹاپک پہ مزید ڈیٹیل سے بات کرنے کے لیے سکرین کی طرف چلتے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ارگنائزنگ فار ایکسپورٹ آپریشنز جب بھی کوئی کمپنی ایکسپورٹ یا ایمپورٹ کے حوالے سے پلان کرتی ہے تو وہ اپنے ایکسپورٹ آپریشنز کو کس طرح سے مینج کرتی ہے اسے کون کون سی کمپنیز کی سروسیز لینا پڑتی ہیں اور اس کے ساتھ کون کون سی کمپنی کس طرح کی سروسیز دیتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکومنٹیشن کس طرح کی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آرگنائزنگ فار ایکسپورٹ آپریشنز یہ ہمارا آج کا دوسرا جو ہے مین لیکچر ہے انٹرڈکٹی کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ویسے تو یہ تیسرا لیکچر ہے لیکن اس طرح سے ہم اسے دوسرا ہی کنسیڈر کریں گے آرگنائزنگ فار ایکسپورٹ آپریشنز تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سموٹ ایفیشنٹ ایکسپورٹنگ 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 سرٹن پرسنل مست ہیف سپیشلائز نالج ان سمال کمپنیز اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بعض کمپنیز جو ہوتے ہیں بہت سے لوگ ون پرسن کمپنی ہوتے ہیں یعنی سیلف ایمپلائیڈ ہوتے ہیں اور وہ خود ہی سارے فنکشنز کر رہے ہوتے ہیں ایز ایکسپورٹر بھی وہ خود ہی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو پرچیز کرنا پیکنگ کروانا اس کی لوجسٹک کرنا سارے آپریشنز وہ خود ہی ہینڈل کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی بندہ تو اگر آپ اکیلے پرسن ہے سیلف ایمپلائیڈ ہے ون پرسن کمپنی ہے تو کونسی ضروریات ہیں آپ کی کن کن لوگوں سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا کونسی کمپنی سے یہ ساری چیز ہے لیکن اگر آپ ایک ویل آرگنائز کمپنی ہیں جس کا ایک ایکسپورٹ دپارٹمنٹ ہوتا ہے تو وہ ایکسپورٹ دپارٹمنٹ کس طرح سے فنکشن کرتا ہے اس میں کن کن دپارٹمنٹ کو فردر انوالو ہونا پڑتا ہے اور وہ کس طرح سے آگے لے کے چلتا ہے یہ آج کے لیکچر میں یہ ساری چیز ہیں جیسا آپ نے دیکھا کہ ایکسپورٹ دپارٹمنٹ جو ہے موسٹلی یہ کہ ایکسپورٹ آرڈر میں ریکویر سپیشل پروسیجر اس میں جو انوالو دوسرے دپارٹمنٹ کی ہوتی ہے جیسے کہ منفیکچرنگ دپارٹمنٹ ہے اس کے علاوہ کریڈٹ چیکنگ ہے انشورنگ دپارٹمنٹ ہے اور اس کے ساتھ پیکجنگ یہ آجاتا ہے پھر شیپنگ کے حوالے سے چیزیں آجاتی ہیں اور پیمنٹ کولیکشن جو فائنانس دپارٹمنٹ سے مطالق آجاتا ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسپورٹ آرڈرز جو ہے اس کے حوالے سے ہم کس طرح سے کریں گے کہ جو کمپنیز ہمیں ایکسپورٹ میں سب سے زیادہ سب سے دے رہی ہوتی ہیں وہ فریٹ فارڈرز ہوتے ہیں آپ جو بھی شیپمنٹ یا آپ کو آرڈر ملتا ہے تو فریٹ فارڈر یا کارگو کمپنیز جو ہوتی ہیں اس آرڈر کو اپنے دیسٹینیشن تک یعنی منزل تک پہنچانے کے لیے رول پلے کرتے ہیں اس کے علاوہ کوریئر بینکس ہوتے ہیں پیکنگ کمپنیز بہت زیادہ رول پلے کرتی ہیں کیونکہ پیکنگ کمپنیز جو سیٹن پیکنگ ریکوائرمنٹ جو ویدر کے حوالے سے یعنی رینی سیزن ہو سکتا ہے یا اسی طرح سے جو آپ کی پرڈکٹ ہے پیرشیبل نون پیرشیبل یا شیشا یا کیمیکل ہے تو اس کی پیکنگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اور اگر آپ بائی ایر بھیج رہے ہیں تو ایر لائن کمپنیز یا ایر کارگوز وہ اس میں رول پلے کرتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں بھیج رہے ہیں جہاں کی لینگویج ہے انگلیش لینگویج نہیں ہے وہاں ٹرکش لینگویج ہے سپینش ہے جرمن ہے ہیں ان کا رول آجاتا ہے دومیسٹک ٹرانسپورٹیشن کے آپ جو مثلا اگر لہور سے کراچی بھیج رہے ہیں تو اس کی علاوہ سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اسی طرح سے سم ٹائم آپ کئی فیلڈ سے بائنگ کر کے اپنے ویر ہوس تک لارہ ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ملک کے اندر یا شہر کے اندر جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہ اس میں آجاتے ہیں اس کے بعد پھر لائر جو ہے اٹارنیز یا لائر ان کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے کنسیلر کرنی تو ہم نے دیکھا فریٹ فاروڈرز ہیں کوریئر بینکس ہیں پاکنگ کمپنیز ہیں شیپ لائنز ہیں ایر لائنز ہیں گورنمنٹ ایجنس ہیں اور ٹرانسپورٹیشن کمپنیز اور لائر جو ہوتے ہیں یہ آجاتے ہیں اور ہمارے جو بینکس ہیں ان کا بھی رول ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان ساری کمپنیز کے ساتھ ان سب لوگوں کے ساتھ کارڈینیشن کرتا ہے کانٹیک کرتا ہے کمیونکیشن کرتا ہے اور ان کو اپنی ریکوائرمنٹ بتاتا ہے اور اس کے بعد ان سے سروسز لیتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ یہ سارا کام کرتا ہے اب اگر سپوس کریں کہ آپ کا ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ سارے کام خود ہی کرنے ہیں آپ نے پھر فریڈ فاؤڈر کمپنی سے بھی رابطہ کرنا ہے کوریئر والوں سے بھی رابطہ کرنا ہے اور بینک سے بھی اور پیکنگ کمپنی سے بھی اور اسی طرح سے ائر لائنز جو ہے ائر کارگو سے اگر آپ نے بھیجنی ہے یا جو گورنمنٹ کی ایجنسیز انوال ہوں گی یا جو لیگل ایشوز ہیں جو بھی اس کے آ جاتے ہم وہ سارے پھر آپ کو خود ہی ہینڈل کرنا پڑیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایکسپورٹ تھوڑا سا ٹاف کام ہے اور ٹیکنیکل ہے اور اگر بندہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا یا ڈاکومینٹیشن کو نہیں سمجھتا تو وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا اس لیے بہت سے لوگ ایکسپورٹ نہیں کرتے اپنی پرڈکس کو خود ایکسپورٹ کریں یہاں پر سیل کرنے کی بجائے اور اس طرح سے ہمارا ملک اس کو فائدہ ہو اور ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے اور ریونیو جینریشن بھی زیادہ ہو تو اسی مقصد کیلئے ہم نے یہ کوش شروع کیا اور جو جنگ جینریشن جن کو جابز نہیں ملتی جو اپنی لائف میں کامیاب نہیں ہیں وہ اس ساری چیزوں کو سمجھ دے ہوئے آگے آئیں اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے ایک دفعہ آپ نے سائیکل کمپلیٹ کر لیا تو وہی کام ہر دفعہ ہونا اور پھر ساری زندگی ہونا ہے تو اس کے لئے دیتے ہیں اس کی ڈیٹیلز آگے فردر لیکچرز میں ہوگی اس میں صرف آپ اس کا جنرل اوورویو دیتے ہیں تاکہ ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کسٹم بروکرز آگے یہ فریف فاوڈرز ہیں پیکنگ کمپنیز ہیں یہ سارے تو اس میں ایکسپورٹ پروسیجر میں فارمیشن آف سیل ایگریمنٹ جب آپ کسی کو کٹیشن دیتے ہیں اور وہ آپ کی کٹیشن ایکسپٹ کر لیتا ہے تو آپ کا ریٹ ایکسپٹ کر لیتا ہے تو اس کے بعد سیل ایگریمنٹ ہوتا ہے ایمپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان میں تو یہ ایک پراپر ڈاکومنٹ ہے اس کے بعد لسٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ اس وقت کون سے ایجنٹ اور دیسٹریبیٹر آپ کے پاس ہیں پھر فریٹ فارمیڈر کتنے سپوس کریں کہ آپ ائر کارگو کے لیے علیدہ سے ہے آپ کے پاس شپنگ کے لیے علیدہ سے ہے اور بائی روڈ کے لیے علیدہ سے یا پھر اب کم سے کم ایک وقت میں آٹھ دس لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ سروس پروائیڈ نہیں کر سکتا تو وہ آپ کو دوسرے بندے سے سروس لے لینے چاہیے یا لینے پڑتی ہے جیسا کہ بہت سے فریٹ فاؤڈرز ہوتے ہیں وہ امریکہ کے لیے اچھی سروس دے رہے لیکن وہ سپوز کریں یوکی کے لیے اچھی سروس نہیں دے سکتے اور کچھ ایسے ہیں جو جرمنی کے لیے اچھی سروس دے رہے ہیں لیکن وہ یوکی کے لیے نہیں دے سکتے یا کسی دوسری کانٹری کے لیے یا اسی طرح سے آسٹریلیا کے لیے نہیں دے سکتے تو آپ ڈیفرنٹ ڈیسٹینیشنز کے لیے سام ٹائم آپ کو ڈیفرنٹ فریٹ فاروڈرز کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے آپ ان کی لسٹ بھی مینٹین کرتے ہیں پھر اسی طرح سے انشورنس کمپنیز ہیں پیکنگ کی جو کمپنیز ہیں ان سے رابطہ رکھتے ہیں ان کی آپ لسٹیں بناتے ہیں کون کون سی کمپنیز ہیں ان کے ریٹس کیا ہیں اور ان کی کوالیٹی جو سرورس کی کوالیٹی ہے وہ کیسی ہے یعنی کہ کوالیٹی آف سرورس اس کو بولا جاتا ہے اس کے پاس پھر لائیرز جو ہیں جو آپ جو لائیرز آپ کے کیسز کو ڈیل کرتی ہیں اگر کوئی اچھے کمپیٹن لائیرز کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ ریکارڈ کیپنگ کمپلائنس کے آپ کو گورنمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو آپ نے شیپمنٹ بھیجی ہے جو آپ نے ایکسپورٹ کی ہیں اس کی داکومنٹ کی طرح سے مینٹین کرنے ہے تاکہ بعد میں ریبیٹ آپ کو مل سکے ٹیکس کی چھوٹ مل سکے فائدہ ہو سکے تو یہ جو سیمپل کے کچھ ڈاکومنٹ سے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی آپ کے ساتھ یہ نام بتا رہے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے ایکسپورٹ ڈاکومنٹ کون کون سے ہوتے پوٹیشنز آجاتی ہیں اور اس کے ساتھ کاسٹنگ شیئر ہوتی ہیں پوٹیشنز میں آپ ریٹ دیتے ہو کہ یہ پوٹیشنز اس کوالٹی کی میں آپ کو اتنے میں دے سکتا ہوں اور اس کے بعد آپ اپنی کس طرح سے نکالتے آپ کے پاس ایک شیئر ہوتی ہے پھر پر 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 ایکسپٹنس آجاتا ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو آپ سے بائی کر رہا ہوں ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر تو اسی طرح سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آجاتی ہیں جو اس کانٹریکٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں یہ ساری اس میں آجاتی ہیں فردر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان وائس آجاتی ہیں اس میں کمرشل ان وائس ہے پرو فارما ان وائس ہے سپیشل کسٹم ان وائس ہے اور اسی طرح سے الیکٹرونک ایکسپورٹ انفرمیشن جو ہے شیپرز کے حوالے سے وہ اسی طرح سے آٹومیٹی ایکسپورٹ سسٹم ریکارڈز ہیں پاورز آف اٹارنی اگر جو اسپورز کریں کہ آپ پارٹنرز ہیں تو آپ دوسرے پارٹنر کی سام ٹائم جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے اگر آپ وہ آویلیبل نہ ہو تو کسی بھی معاملے میں اگر آپ کوئی لیگل ایشو ہینڈل کرنا تو اس میں آپ پاور آف اٹارنی یوز کرنا پڑے گی اپنے پارٹنر کی بیلز آف لیڈنگ یہ آجاتا ہے جسے کارگو بیل بولا جاتا ہے شیپمنٹ بیل بھی بولا جاتا بیل آف لیڈنگ بھی بولا جاتا اسی طرح پیکنگ لسٹ ہوتی ہے پیکنگ کون کون سی پورڈکس ہیں اس کا نیٹ ویٹ کیا گراس ویٹ کیا ہے اور کتنی چیزیں ہیں اور کیا کیا ہیں یہ سارا پیکنگ کی جو لسٹ ہوتی ہے وہ آپ پروائیڈ کرتے ہیں اور یہاں پر بھی کسٹم کلیرنس کے لیے ریکوائیڈ ہوتی ہے اور آپ کے دیسٹینیشن کنٹری میں بھی چاہیے ہوتی ہے یہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہے بیل اف لیڈنگ پیکنگ لسٹ اور اس کے بعد پھر فردر آ جاتا ہے انسپیکشن سرٹیفکیٹس کے آپ نے جو ریکوائیرمنٹس انسپیکشن کی پوری کر کے اس کے سرٹیفکیٹس ساتھ دے رہے ہیں اسی طرح انشورنس آپ اپنی شپنٹ کو لازمی انشور کرواتے ہیں دیکھیں یہ آپ کے باہر اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ انشورنس وہ کروائے گا یا اگر آپ نے پہنچ دینی ہے پورڈکس کی تو ایسی صورت میں انشورنس آپ کو کروانا پڑے گی یہ نہ ہو کہ آپ کی جو پورڈکس ہے راستے میں ہی کسی بھی مسئلے کے ویاسے لاز ہو جاتی ہیں تو وہ آپ کا نقصان ہوگا تو انشورنس بہت اہم ہوتا ہے یا تو وہ آپ پہ کرتے ہیں یا آپ کا جو بائر ہے ایمپورٹر ہے وہ کرتا ہے اسی طرح سے ڈاک اور ویر ہاؤس آ جاتے ہیں یہ بہت اہم ہوتا ہے پاکستان سے میڈین پاکستان ہے یہ چیمور آف کامرے سی کرتا ہے اور اس طرح سے ڈیلیوری انسپریکشن جو ہیں کہ ویر ہاؤس تک ڈیلیوری کرنی ہے یا ڈاک تک جو ہے وہ کرنی ہے یا پھر آپ اپنی ملک کی جو ڈرائی پورٹ ہے وہاں تک دے رہے ہیں یہ ساری ڈاکومنٹس ہیں یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں ابھی انشاءاللہ مزید ڈاکومنٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں لیکن جو بل اف لیڈنگ ہے پیکنگ لسٹ ہے انشورنس سرٹیفکیٹ ہے سرٹیفکیٹ آف اوریجن ہے ڈیلیوریشن آف گوڈز ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہے شروع میں قوٹیشن آجاتا ہے پھر پرچیز آرڈر ایکسپٹنس ہے ٹرمز انڈ کنڈیشن ہیں اس کے علاوہ آجاتی ہیں یہ سارے آجاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جو ایکسپورٹ آرڈر پروسیسن ہوتی ہے یہ کس طرح سے ہوتی ہے فردر آپ دیکھتے ہیں کو آئیے جو آپ کا کسٹمر ہے وہ آپ کو ریکرس کرتا ہے کہ مجھے یہ پروڈکٹ چاہیے اس کی یہ سپیسیفکیشن ہیں آپ مجھے کوٹیشن بیجیں اب یہ جو ایکسپورٹ دپارٹمنٹ ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کو ریویو کرتا ہے اور اس کے بعد وہ انجینرنگ سے مارکیٹنگ سے فائنانس سے اور منفیکچرنگ سے ان سب سے انفرمیشن اکٹھی کرتا ہے آپ کا ایکسپورٹ دپارٹمنٹ انجینرنگ ہی جو یہ بڑی کمپنی کے لیے ہے لیکن اگر آپ کی بڑی کمپنی نہیں ہے تو آپ پھر یہ کام خود ہی کریں گے کہ آپ نے وہ جو پروڈکٹ کی سپیسیفکیشن ہے اس کی کاؤسٹنگ ہے اس کا ڈیزائن ہے اور اس کے علاوہ جو ہے فائنانس یا منفیکچرنگ کاؤسٹ یہ ساری چیزیں آپ نے نکالنی ہیں یہ سارے کام آپ نے خودی کرنے اور پھر آپ نے ایک کاؤسٹ نکال کر ایکسپورٹ دپارٹمنٹ کو یہ چاروں دپارٹمنٹ اپنے رائے دے دیتے ہیں کہ یہ آرڈر ہم اتنے عرصے میں اس کاؤسٹ پہ بنا کے دے سکتے ہیں تو پھر ایکسپورٹ دپارٹمنٹ اس کی بیس پر اپنے کسٹمر کو ایک کٹیشن بنا کے دیتا ہے کسٹمر کے پاس کٹیشن آ جاتی ہے کٹیشن اور پرو فارما انوائس اس کو بولا جاتی اب آپ نے دیکھا کہ شروع میں کیا ہوا کہ کسٹمر نے ریکویسٹ فار کٹیشن کی وہ آپ کے پاس آئی اور آپ نے جو کمپنی کا ایکسپورٹ دپارٹمنٹ تھا اس نے باقی منفیکشن دپارٹمنٹ سے فائنانس سے مارکیٹنگ سے انجینرنگ سے ان ساری دپارٹمنٹ سے رائے لے کر اور ان کو وہ ساری چیزیں شیئر کر ان سے وہ ساری انفرمیشن لے کر ایک فائنل کٹیشن بنا کر اپنے کسٹمر کو بیجی اور کسٹمر نے اس کو ریویو کرتا ہے اب یہ مل جاتی ہے کٹیشن تو اس کے بعد دپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو ایکسپورٹ یا ریجیکٹ کریں خوز کریں کہ لیکی وہ اس کو آپ بلکل سیریس ہیں اس معاملے میں اور کنفرم آپ ہمیں کر دیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کنفرم کر رہے ہیں انجینرنگ اور اسی طرح سے آپ ان کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے آپ پرچیز آرڈر ہمیں مل گیا پھر آگے انجینرنگ مارکیٹنگ یہ سارا آگیا اور پھر منفیکچرنگ دیپارٹمنٹ جو ہے یہ سارا اس پہ ورک کرتا ہے مارکیٹنگ ہے اور انجینرنگ ہے درائنگ سپیسیفکیشن یہ سارا کام ہوتا ہے پرڈکٹ جو ہے وہ منفیکچر ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ٹرانسمیٹ ایکسپٹنس ٹو کسٹمر کے آپ جو ہے کسٹمر نے آپ پرچیز آرڈر تیار کی پرڈکٹ تیار ہونے کے بعد آپ نے اس کی شیئرمنٹ کرنا ہوتی ہے منفیکچر جو ہے فائنانس اور ڈسٹریبیشن ان سارے ڈپارٹمنٹ سے آپ کو جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹ ہیں جو پرڈکٹ ساری چیزیں مل جاتی ہیں یہ ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوارڈینیشن کرتے ہیں اور ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ ایک پرڈکٹ ان ٹائم لائن بنا کر دے جتے ہیں جب جو دو مہینے کا دو ہفتے کا دو دن کا جتنا بھی ٹائم آپ کا فائنل ہوا وہ سارا یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں کوارڈینیشن کرتے ہوئے ویڈن ٹائم لائن اس میں بہت سی کمپنی شفٹ میں کام کرتے ہیں آرڈر پروسیس کرتے ہیں اور آرڈر جب تیار ہوتا ہے پیکنگ ہوتی اور اس کے بعد آرڈر ریسیو کرتا ہے اور آپ کے کسٹمر کو دیلیور کر دیتا ہے جب آپ کا کسٹمر جو ہے ایکسپورٹ آرڈر پروسیس میں کلیکشن اور اس کے علاوہ پھر جو ریسیو کرتا ہے آپ کی طرف سے گوڈز تو وہ پیمنٹ ریلیز کرتا ہے تو آپ کا ایکسپورٹ دیپارٹمنٹ اس دوران فالو اپ کر رہا تھا مارکیٹنگ اور فائنانس دیپارٹمنٹ یہ جو ہے مل کے آپ کے بینکز کے ذریعے جو آپ کی پیمنٹ آنا ہوتی کرتے ہوئے فائنل پیمنٹ ریسیو کرتے ہیں اور پھر آپ کے بینک کے ذریعے جو ہے جو پیمنٹ کی مرحلہ ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے اب ہم اوبرال اس کا دیکھ رہے ہیں کہ انٹر ریلیشنشپ آؤٹسائیڈ سروس پروائیڈر جو آپ کا ایکسپورٹ دیپارٹمنٹ ہے یہ ایکسپورٹ دیپارٹمنٹ ایکسپورٹ ایمپورٹ دیپارٹمنٹ جو آپ کہہ لیں لیکن ہم فوکس ایکسپورٹ کو کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے باقی سیریز ایمپورٹ کی انشاءاللہ بعد میں فائنل کرنے اب ہم یہ سیریز میں ایکسپورٹ کو کرنے لیکن اوبرال آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کا ایکسپورٹ ایمپورٹ دیپارٹمنٹ ہے ان کا کن کن فردر دیپارٹمنٹ کے ساتھ اور کن کن کمپنیز کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ ایکسپورٹ دیپارٹمنٹ میں ایک تو لیگل یعنی کہ لائر کمپنیز جو ہیں ان کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے اس کے بعد منفیکٹرنگ جو دیپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ آ گیا اگر آپ باہر سے آؤٹسورس کروا رہے ہیں پڑکٹ کو تو باہر کا ہویا اسی طرح انفرمیشن سسٹم آئی ٹی وغیرہ کا جو آ گیا اسی طرح اکاؤنٹ اور بینکس آ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ سپلائرز ہیں آپ کے راہ مٹیریل کے ہو سکتے ہیں یا جو پرڈکس ہیں کچھ چیزیں باہر سے بنا رہے ہیں اس کے آگے تو اس طرح آپ کے کسٹمر کے ساتھ کوارڈینیشن وہ بھی رکھنا ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کیریرز جو ہوتے ہیں ان کنٹری ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے دومیسٹک ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا ہے پھر انٹرنیشن ٹرانسپورٹ کے لیے فریٹ فارمڈرز سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے کسٹم بروکرز جو ہوتے ہیں کلیرن اینڈ فارمڈنگ ایجنٹ ہوتے ہیں ان سے آپ رابطے میں رہتے ہیں انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں پیکنگ کمپنیز ہوتی ہیں گورنمنٹ ایجنسیز ہیں جو ایکسپورٹ آپریشنز کو مینج کر رہی ہیں اسی طرح سے ٹرانسلیٹر اگر آپ ڈیفرنٹ لینگویجز میں کام کر رہے ہیں مثلا رشیان ہے جرمن ہے سپینش ہے تو ایسی صورت میں آپ کو بہت سی ڈاکومنٹ ٹرانسلیٹ کروانا پڑتے ہیں اس طرح جو ڈیفرنٹ ایمبیسیز کے اندر کمیشل کاؤنسلیر ہوتے ہیں ان کا کاؤنسلیٹ سے جا آپ کا رابطہ رہتا ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں اس طرح سے پری شیپمنٹ انسپیکشن کمپنیز ہوتی ہیں کوالٹی کے حوالے سے پیکنگ کے حوالے سے جو آپ نے ٹرمز اینڈ کوارڈینیٹ کرتا ہے سپوز کریں کہ آپ کا ایکسپورٹ دیپارٹمنٹ نہیں ہے اور آپ اکیلے ہی یہ آپ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نے کسٹمر سے ڈیل کیا اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن کیریرز جو ہیں وہ دومیسٹک ٹرانسپورٹیشن کے لیے انٹرنیشنل کے لیے کارگو کمپنیز یا فریڈ فاروڈرز ہوتے ہیں پھر کسٹمر جو کلیرنگ اور فاروڈنگ ایجرز ان سے انشورنس کمپنیز پیکنگ والی کمپنی سے گورنمنٹ ایجنسی سے ٹرانسلیٹر سے ٹانسلیٹ سے اور پری انسپیکشن کمپنی سے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مینفیکچرز اور سپلائرز ہیں ان سب سے آپ کو رابطے میں رہنا پڑتا ہے تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے آپ کوارڈینیشن کرتے ہیں اور اس سے پھر آپ کو جو سروس چاہیے ہوتی ہے وہ آپ ان سے لیتے ہیں اور اس طرح سے آپ اپنا ایک 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 مکمل کرتے ہیں تو میرے پیارے بھائی میرے پیارے دوست ایک ایسپورٹ بہت منافع بخش کام ہے کرنا چاہیے کمپیٹیشن بہت ہے لیکن کوئی بھی کام جو ہوتا ہے اسے سیکھنا پڑتا ہے اس پہ ریسرچ کرنا پڑتی ہے محنت کرنا پڑتی ہے آپ لوگ سیکھنے کے عمل کو جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیاب ملے گی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کم سے کم ایک سو اپنے جو فرینڈز ہیں ریلیٹیوز ہیں جو آپ کے واتس اپ یا فیس بک پہ ہیں ان کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہماری جو ویڈیو ہے اس کے نیچے آپ نے بہت سے لوگ جو خواب دیکھ رہے ہیں جو سوچ رہے ہیں ان کا وہ خواب انشاءاللہ پورا ہو تو آپ ہمارے ساتھ مل کر ایک ٹیم کے طور پر کام کریں اور ہمارے ہاتھ اور بازو بنیں آرم جو ہے یہ اسی چیز کی نشانی ہے کہ انشاءاللہ ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے ون ون سیچویشن میں آپ بھی کامیاب ہوں ہم بھی کامیاب ہوں ہمیں دوہوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ امید ہے کہ آپ کو آج کا پسند آیا ہوگا ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اس بزنس سے امپورٹ ایکسپورٹ سے وہ آپ لوگ ساتھ اسی پر فردر تقریبا ایک سو یا اس سے بھی زیادہ ویڈیو صرف ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہوں گی جس میں ایکسپورٹ کے پروسیجر ڈاکومنٹیشن پیکنگ پورڈک کوالٹی سٹینڈرز ہر چیز کو ہم ڈسکس کریں گے یہ ایک ایسا کورس ہوگا جو اے ٹو زیڈ ہر چیز کو انشاءاللہ کور کرے گا اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کا بہترین کورس ہوگا لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بہترین کورس میں انشاءاللہ اس کا شمار ہوگا اور یہ فری آف کاسٹ آپ سب لوگوں کے لئے ہوگا جو یہ سیکھنا چاہتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے لیکن مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے آپ لوگ ہر بندہ کم سے کم ایک سو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ بھی لکھیں اور انشاءاللہ اس کو سیریس لی آگے آپ ہر کورس کو سٹڈی بہت شکریہ جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں سے ہمیں یہ فیور چاہیے کہ آپ اس ویڈیو کو سو اپنے جو ریلیٹیو ہیں جو آپ کے پاس کونٹیکس ہیں ان کے اوپر شیئر کریں پانچ کم سے کم کم کریں جب آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے تو اس سے وہ لوگ جو بزنس سیکھنا چاہتے ہیں ایکسپورٹ کا ان کو انفرمیشن ملے گی اور یہ آپ کی ان کے ساتھ نیکی ہوگی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ